نمسکار سواگت ہے آپ کا راجی سبھا ٹی بی میں میں ہوں آپ کے ساتھ عبرتہ چورسیا یہ شروعات کرتے ہیں مکھے سمچاروں کے ساتھ تیرر فنڈنگ ماملے میں جوچ ایجنسی نائی این اکسا شکنجا مشرط عالم شبیر شاہ اور آسیا درابی کو دس دن کی حراست ملیا جماعت ات دعویٰ پرمک حافظ سعید سے جڑا ہے ماملہ لوگ سبھا چناؤں میں ہار کے بعد کئی راجیوں میں سامنے آئی کانگریس کی اندورونی کلہ راجستان میں مکھے منتی اشوگ گہلوت اور سچین پائلٹ کے بیچ اُبھرے مطبھید مہاراست میر آدھاکرشن وکھے پاٹل اور عبدال ستار نے بدایق پت سے لیا ستیفہ کرناٹک میں بھی کانگریس جیڈیس نتاؤں کے بیچ آروں پرتیاروں مطرپردیش میں گیارہ سیٹوں کے لیے ہونے والے ویدھان سبھا اوپ چناؤں سے پہلے چھوٹا ایس پی بی ایس پی کا ساتھ بائیواتینی لوگ سبھا چناؤں میں یادبوں کا ووٹ نہیں ملنے کا لگایا آروں اکھلے شیادب نے بھی چناؤں میدان میں اکیلے اُترنے کی تحیم پار اوپراشت روپتی ایم وینکیا نایڈو کا ویدوں سے جڑے شودھ پر زور تیروپتی میں وینکٹیشور وید ویجیان پیٹھ کے چھاتروں کو کیا سمبودھت آم آدمی تک بیدوں کو پہنچانے کے لیے بھارتی بھاشاؤں میں انواد کی بتائی ضرورت اور چوبیس گھنٹے بعد بھی لاپتہ بھارتی وائیو سینہ کا بیمان این تھٹی ٹو تلاشی احبیان میں لی جا رہی ہے اس روکے سیٹلائٹ کی مدد وائیو سینہ اور تھلسینہ کے ساتھ نو سینہ بھی بیمان کی کھوج میں جھٹی جمہور کشمیر کے الگاووادی نیتا مسررت عالم شبیر شہ اور آسیا اندرابی کو دلی کی کوٹ نے دس دن کی اینائی ریمان پر بھیج دیا ہے الگاووادی نیتا مسررت عالم کو آج دلی کی اینائی کوٹ کے سامنے پیش کیا گیا مسررت عالم پر ٹیلر فنڈنگ کے سریعے کشمیر گھاٹی میں سرکشہ ولو پر پتھر بازی کرانے اور بھڑکاؤ بھاشن دینے کا روپ ہے وہیں آسیا اندرابی اور شبیر شہ الگ الگ ماملوں میں پہلے سے ہی حراست میں ہیں مسررت عالم کو ٹرانزٹ ریمان پر جمہور کشمیر سے لائے گیا تھا ماملہ دوہزار آٹھ کے ممبئی حملے کے سرگنا اور جماعت الدبا پرمک حافظ سعید سے جڑا ہے سال دوہ سر اٹھارہ میں این آئی نے حافظ سعید ایک اور آتنکی سرگنا سید صلاح الدین اور دس کشمیری الگاوادیوں کے خلاف گھاٹی میں آتنکی گتی ویدھیوں کو انجام دینے کے لیے ٹیرر فنڈنگ مہیا کرانے اور الگاوادی گتی ویدھیوں کو لے کر آروپتر دائر کیا تھا اور مہاراست میں کانگریس کو جھٹکا لگا ہے پارٹی کے دو ورش نتاؤں نے آج ویدھائک پت سے استیفہ دے دیا کانگریس ویدھائک رادھرکشن وکھے پارٹیل اور عبدال ستار نے آج ویدھان سبح دھکش کو اپنا استیفہ سوپا استیفہ دینے کے بعد رادھرکشن وکھے پارٹیل نے کہا کہ انہیں کانگریس ہائی کمان پر کوئی سندہ نہیں ہے لیکن حالاتوں نے استیفہ دینے پر مجبور کیا اسے پہلے 25 اپریل کو ہی رادھرکشن وکھے پارٹیل نے مہاراست ویدھان سبح کے نیتا بپکش کے پت سے استیفہ دیا تھا جسے پارٹیل نے منظور کر لیا تھا دراصل رادھرکشن کی بیٹے سجائے وکھے پارٹیل لوگ سبح چناؤں سے پہلے بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے مہاراست کی احمد نگر لوگ سبح سیٹ سے چناؤں جیتا ہے پارٹی کے اندرونی سبھی مسئلے میں کافی اس میں یہ ایک انہا کی بھاونہ تھی میرے من میں لوگ سبح کے درہے لوگ سبح کے یہ الکسیں چلتے ہوئے تو اس لئے کچھ decision لینے پڑ جائے تو اس سے میں میں نے الوپ کا ریجنگ نیسن بھیجا تھا اور آج میں نے جس پارٹی سے میں چنکا آیا تھا اس کا ویدان سمبہ کا بھی ریزنیشن دے دیا ہے وہیں استیفہ دینے والے دوسرے کانگریس نیتا عبدال ستار نے کہا کہ پردیش میں کانگریس کی کمانڈ سنبھال رہے نیتاؤں کے کام کرنے کی طریقوں کو لے کر لوگوں میں ناراض کی ہے کانگریس کے اسٹیٹ نیتاؤں سے ناراض کی ان کا کام کرنے کا طریقہ غلط ہے اس کے لیے جو راجی کے جتنے نیتاؤں ہے انہوں نے کانگریس کو پرباد کرنے کا کام کیا ہے اس لیے ہم نے یہ نیرنے نہیں ہے لوگ سبھا چناؤں میں ہار کے بعد راجستان میں کانگریس نیتاؤں کے بیچ مطبھید اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں راجستان کے مکھی منتری اشوگ گہلوت نے پارٹی کے پردیش ادھیاک شتین پائلٹ کو ان کے بیٹے ویبھاپ گہلوت کی ہار کے لیے زمیدار ٹھہر آیا ہے ایک نیوز چینل کو دیا انٹریو میں اشوگ گہلوت نے کہا کہ شتین پائلٹ نے لوگ سبھا چناؤں میں جودھپور سیٹ پر زبردست انتر سے جیت درج کرنے کی بات کہی تھی کانگریس نے اس سیٹ پر کافی اچھے دھنگ سے پرچار بھی کیا لیکن چناؤں میں سفلتہ نہیں ملی لہٰذا سچین پائلٹ کو کم سے کم جودھپور سیٹ پر ہوئی ہار کی ذمیداری لینی چاہیے حالانکہ بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چناؤں نتیجوں میں کانگریس کے نراشہ جنرک پردیشن کے لیے سب کی ذمیداری ہے چاہے وہ کانگریس کے پردیش ادھکشوں یا پھر مکہ منتری آپ کو بتانے کی راجستان میں اشک گہلوت کے بیٹے جودھپور سیٹ سے دو لاکھ چوہترہ ہزار سے زیادہ ووٹوں سے چناؤں ہارے ہیں اور ادھر کناٹک میں بھی سیاسی حل چل جاری ہے لوگ سبح چناؤں میں ملی قراری شکست کے بعد پردیش میں کانگریس جیڈیس نتاؤں میں ایک کے بعد ایک آسنتوش دیکھنے کو مل رہا ہے کرناٹک میں جیڈیس کے پردیش ادھکش ایچ وشوناتھ نے آج پد سے استیفہ دے دیا ایچ وشوناتھ نے لوگ سبح چناؤں میں پارٹی کی ہار کی نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے استیفہ دینے کی بات کہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرناٹک میں کانگریس اور جیڈیس کا گڑ بندھن تو ہے لیکن نتاؤں میں آپسی تالمیل کی بے حد کمی ہے انہوں نے تمکور میں دیوی گوڑا اور مانڈیاک میں مکھے منتری کے بیٹے جیڈیس کے دیوی جیڈیس کے پردیش جبکہ کانگریس اور جیڈی ایس کو ایک ایک سیٹ پر جیت ملی جبکہ مانڈیا سیٹ پر نردلی امیدوار سمالتا امبریش نے جیت درج کی اور لوگ سبھا چناؤں سے پہلے اتر پردیش کے میں ساتھ آئے سماجوادی پارٹی اور بہوچن سماج پارٹی کا گڑ بندھن اب ٹوٹ کی کگار پر ہے اتر پردیش کی گیارہ ویدھان سبھا سیٹوں پر ہونے والے اپ چناؤں میں بی ایس پی نے اکیلے اترنے کا فیصلہ لیا ہے اور اس کے بعد سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیش یادب نے بھی اکیلے ہی چناؤں میدان میں جانے کی بات کہی ہے اکیلے شیادب نے کہا کہ گڑ بندھن کو لی کر سوچ ویچار کیا جائے گا اور اگر آگے کا راستہ رگ ہے تو ایس پی بھی اکیلے چناؤں لڑنے کی تیاری کرے گی اس سے پہلے پریس کانفرنس میں مائیواتی نے کہا کہ لوگ سبھا چناؤں میں بی ایس پی کو یادبوں نے ووٹ نہیں دیا لہٰذا بی ایس پی کی طرف سے سیاسی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے فلحال گڑ بندھن کو آستھائی ورام دیا جا رہا ہے ساتھی مائیواتی نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان کی پارٹی ویدھان سبھا چناؤں میں اکیلے لڑے گی دراصل لوگ سبھا چناؤں سے پہلے ایس پی اور بی ایس پی سیاسی سمی کرونوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک ساتھ آئے تھے لیکن چناؤں بھی نتیجے دونوں ہی دلوں کے لیے فائدے مند ثابت نہیں ہوئے جدی ہمیں لگے گا کہ سپا پرموک اپنے راجنیتی کاریوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو مشنری بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ جعور آگے بھی مل کر ساتھ میں چلیں گے اور اگر وہ کسی کارنوز اس کام میں سفل نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اکیلے ہی چلنا زیادہ بہتر ہوگا میں اس پر بہت سو سمجھ کرے گے ویچار کروں گا اور جب گھٹواندن کے چناؤں میں ہے ہی نیوک چناؤں میں تو ہم اپنی سماجوادی پارٹی کی تیاری کریں گے سماجوادی پارٹی بھی گیارہ سیٹوں پر پارٹی سے رائے مشوہ کر کر کے اکیلے لڑے گی اس کا وچار ہم لوگ کر لیں گے بہت جلدی اور اس بیچ بیجو پی نے اس پی بیس پی گھٹ بندھن کی اس درار کو لے کر پتکریا دی ہے اتر پردیش کے بیجو پی آدھیکش مہین نات پانڈی نے کہا کہ اس گھٹ بندھن کا یہی حال ہونا تھا کیونکہ یہ گھٹ جوڑ محض سوارت پر آدھاری تھا اور یہ گھٹ بندھن جس کے پیچے نے کوئی نیتی کا آدھار تھا نے کوئی سادھانتی کا آدھار تھا نے کوئی کامن مینمم پروگرام تھا یہ گھٹ بندھن سوارتھوں کا ایک جاتی گھٹ جوڑ کرنے کوشش ہوئی تھی انہیں پریسانی اس لئے کہ ان جاتیوں میں سے بھی لوگوں نے مہدی جی کو پسند کیا تو یہ سوارتھوں کے گھٹ بندھن کا یہ حسن ہونا ہی تھا اور گوہ میں بیجو پی ویدھائیک راجیش پارٹنیکر کو ویدھان سبھا دھکش چنا گیا ہے ویدھان سبھا کے وشیش ستر میں راجیش پارٹنیکر نے چھے ووٹوں سے جیت درج کی پارٹنیکر اتری گوہ کے بیچولیم سے ویدھائیک ہیں بیجو پی ویدھائیک کا مقابلہ کانگریس کے پرطاپ سنگھ رانے سے تھا چناف کے لیے گوہ کی راج جپال مردلہ سنہا نے گوہ ویدھان سبھا کا وشیش ستر بلائے تھا ووٹنگ کے دوران انڈیا کے امیدوار کے طور پر پارٹنیکر کو چالیس سدسیہ سدن میں بائیس ووٹ ملے جبکہ رانے کو سولہ ووٹ ملے دراصل سترہ مارچ کو پورو مکہ منتری بنوہر پریقر کی موت کے بعد پرموت ساونت نے گوہ کے مکہ منتری کا پد بھار سنبھالا تھا جس کے بعد سپیکر کا پد کھالی ہو گیا تھا اور بیس جون سے آرمب ہو رہے راجی سبھا کے دو سو چاسویں ستر کے دوران کل ستہ ایس بیٹھ کے ہوں گی ستر بیس جون کو گیارہ بجے سنسک کی کندرے کخش میں دونوں سدنوں کے سینکتہ ادھیویشن میں راشترپتی کے ابھیبہشن سے شروع ہوگا ابھیبہشن کے پورا ہونے کے آدھی گھنٹے بار راجی سبھا کی الگ سے بیٹھک ہوگی پانچ جولائی کو لوگ سبھا میں بجٹ پیش ہونے کے بعد راجی سبھا کی بیٹھک آرمب ہوگی راجی سبھا ستر کے دوران جون میں سات دن اور جولائی میں بیس دن بیٹھ کے ہوں گی اس میں کیس جون بارہ جولائی اور چھبیس جولائی کو گیر سرکاری بدحق رکھے جائیں گے وہیں اٹھائیس جون اور انیس جولائی کو نیجی سدسیوں کی سنکلپ کا دن تیہ کیا گیا ہے اور کینڈری کیابینیٹ کے منطریوں کا اپنے اپنے منطرالیوں میں پدبھار سمحالنے کا سلسلہ جاری ہے کینڈری منطری نتنگٹکری نیا سڑک پریواہن اور راجمارگ منطرالے کا پدبھار سمحال لیا موڈی سرکار کی پہلے کاریکال میں بھی نتنگٹکری اسی منطرالے کا کام کاج دیکھ رہے تھے اس بار نتنگٹکری کو سوکشم لدو اور مدھیم ادیوگ منطرالے کا ذمہ ملا ہے نتنگٹکری نے آج اس ویبھا کا پدبھار بھی سمحالا اس کے علاوہ شیو سینہ کی کوٹے سے کیابینیٹ میں شامل ہوئے ارون ساونت نے بھی بھاری ادیوگ اور سارجنک اپکرم منطرالے کا کام کاج سمحال لیا وہیں کندری منطری ڈاکٹر ہرشوردھن بھی آج اویگ جان اور پردیوگی کی منطرالے کا پدبھار گرہن کرنے اپنے دفتر پہنچے اسے پہلے ہرشوردھن نے سومبار کو سواست منطرالے کا کام کاج سمحالا تھا ہرشوردھن کے علاوہ کندری منطری آشونی چوبے بھی آج سواست اور پریوار کلیان راجی منطری کے طور پر اپنا پدبھار گرہن کرنے پہنچے اس کے علاوہ کندری منطری تھاورچن گہلوت نے بھی آج سماجی کنیائی اور ادھکارتہ منطرالے کا پدبھار سمحال لیا دیش کے آرثک وکاس میں اور روجگار نیرمیتی میں اس ویباق کا بہت مہتو پرنب بھونی کا ہے ہمارے گروہ تھریٹ کو بڑھانا ہے اگر ایمپلومنٹ پوٹینچل بڑھانا ہے تو سمال سکیل انڈسٹریز جو ہے اس کو بڑھاوا دینا ہوگا اور سرکار وہ کوشش کر رہی ہے ہماری سوابہ ایک روپ سے پراتھ مکتا ہے کہ گرامین اور کرشی کشتر میں ہم زیادہ سے زیادہ روجگار نیرمان کریں اور اگریکلچر ویس سے لے کر اور ہماری گاؤں میں جی جیس پرکار کے روہ میٹریل ایویلیبل ہے اس کے آدھاریت ادھوک وہیں کہ وہیں شروع ہو اور اس میں بڑا روجگار گاؤں میں رورل اگریکلچر ایکونامی میں نیرمان ہو ڈیویانگو کے لیے ایک وشویدیا لے کی اسحابنا کا پرستہ ویچارہ دن ہے ہم سوچتے ہیں ان سو دنوں میں اس کو ہم پورا کریں گے جو ہمارے سنکل پتر میں چار بندو دیئے ہیں وہ انہی سے سمبندیت ہے ہم ان چاروں بندووں پر سو دن میں کاریوجنہ بنا کر کے آگے قدم بڑھائیں گے کیندری پریاورن منتری پرکاس جاوڑیکر نے راجی سبھا ٹی وی سے خاص باتچیت میں پریاورن سن اکچھن کو لے کر سرکار کی پراتمکتاؤں کی جانکاری دی انہوں نے کہا کہ دلی کے پردوشن سے لے کر پریاورن کی سمجھ سیاو سے نپٹنے کے لیے سرکار ایکشن پلان کے تحت کام کرے گی پریاورن آج کے سمجھ میں پورے وشو کے لیے ایک بڑی چنوٹی سامنے پیش کر رہا ہے کئی چنوٹیاں پردوشن کو لے کر ہیں کئی ساری چنوٹیاں جو ہے گلوبل وومن کو لے کر ہیں ہم بات کرتے ہیں دیش کے پریاورن منتری پرکاس جاوڑیکر جی سے جاوڑیکر سر آپ نے نیا نیا پت بھار بھی سمجھ لیا ہے پہلے بھی آپ اس میں رہ چکے ہیں آپ کو اندازہ بھی پورا ہے آج کے سمجھ میں جو نئی چنوٹیاں ہیں وہ کیسے اس سے ہم لوگ نپٹ سکتے ہیں سرکار کے پاس کیا ہے اس کے لیے پلان دیکھو پریاورن کے سمجھ سے دنیا بھر میں ہے ہمارا ادیش یہ ہے کہ جو پنچہ تطو سے دنیا بنی ہے انہی پنچہ تطو کا رکشہ کرنی ہے اس میں جنر بھاگیداری چاہیے کیونکہ جب تک لوگ سمپل چیز ہے بجلی بچاؤ پانی بچاؤ جو ہمارے ہاتھ میں کام کرنے جیسا ہے کچھ پیڑ لگاؤ ان کو سمحالو اور ان کو بڑھاؤ یہ کارکموں میں جنتہ کا سبھگیتہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرو زیادہ اور یہ سب کام کرنے کے لیے ایک جن جھاگلتی کی موہیم ہم کنٹینیوز چلاتے رہیں گے سر اس بار یو این نے بھی جو پریاورنڈ جو دیویس ہے اس پر وائیو پردوشن پر تھیم رکھا ہے اور دلی کے لیے تو یہ بہت اپنے آپے ایک بہت جولنت مددہ ہے وائیو پردوشن سبھی جگہ مہتوپورن مددہ ہوتا ہے لیکن وائیو پردوشن جیسے تین چار چیزوں سے ہوتا ہے نمبر ایک وہیکل کا پولیوشن ہے موڈی سرکار نے اس میں سب سے بڑی پہل کی اور بھارت سکس سٹینڈرڈ کو فیویل ملے گا تو وہ لگ بھگ وہیکل پولیوشن کو 80-90% ختم کرتا ہے تو یہ کلین فیویل یہ پہلا کارکم ہے جس طرح سے ایکسپریس ہوئے بنے ہے اس کے کاران ٹرک جو دلی میں آتے تھے وہ بہت کم سنکھا ہو گئی ہے اور یہی باقی بھی کام جو بچا ہے وہ جلدی پورا ہوگا آپ نے جن بھاگی دارے کی بات کہی سیلفے کی بات کہی تو لوگوں کو سندیش کیا ہے اس پریعورن دیوست پر پریعورن دیوست پر ہے کہ پریعورن کیول سرکار کا کام نہیں ہے سمالنا یا ہر ایک کا کام ہے اور بھارت کی جیون شایلی بھی ایسی اے کی جو پریعورن پورک ہے اس کو ہم نہ بھولے اور ہم اس کے ساتھ چلے تو ہمیں نشچت روپ سے ادھریک سویدھائے بھی ملے گی لیکن پریعورن کی رکشہ بھی ہوگی نشپادن جو کچرے کا ہونا ہے وہ ٹھیک طرقے سے ہو گھر میں بھی گیلا اور سوکا کچرہ الگ کریں یہ کرنے کی جرورت ہے یا عادت ڈالنے کی جرورت ہے یہ سیگریگیشن ہوگا تو بھارت کی بہت ساری سمسے دور ہوگی اور اس لیے یہی لوگوں کو کرنے کا کام ہے سوچنا اور پرسارن منتری پرکاس جعوری کرنے کہا کہ کین سرکار پرسار بھارتی کی سوائیتتہ کو برقرار رکھے گی انہوں نے آج دودہ شنبھاور میں اتیادھنک ہائی دیفنیشن ڈی ایس این جی وینو کا لوکارپن کے موقع پر یہ بات کہی پرکاس جعوری کرنے کہا کہ پرسار بھارتی کی سوائیتتہ مہت پون ہے وہ اسے برقرار رکھیں گے اس افسر پر پرسار بھارتی کے ادھیکش سوری پرکاس اور سی ای او ششی شکھر سمیت انہوں چادھکاری موجود رہے پرسار بھارتی کے ادھیکش اے سوری پرکاس نے کہا کہ سارب جنگ پرسار پردھان منتری نرین مودی کی سب کا وشواس نیتی کی دشاں میں آگے بڑھ رہا ہے سوچنا اور پرسار کے سچیب نے کہا کہ سرکار نے ایک ہزار چون کرون روپے کے خرچ پر پرسار بھارتی کے بنیادی ڈھاچے میں وکاس کے لیے تین ورشی ایک یوجنا کو منظور دی ہے ہماری بھومی کا سپشتہ ہے کہ پرسار بھارتی کی آٹانومی ایک مہتوپورن ہے وہ قانون سے آئی ہے اور اس لیے یہ بھی قانون امرجنسی کے بعد بنا اس لیے بنا کہ اس پر کوئی آج نہ آئے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پرسار بھارتی اچھے طریقے سے اپنا کام کرے نئے نئے یوجناوں کو لائے لوگوں کی بدلتی ہوئے عادتوں کو سمیٹ لے اور میں نے آج ابھی دیکھا فیس بک سے لے کر ٹویٹر سے لے کر یوٹیوب سے لے کر باقی سبھی جگہ بھی پرسار بھارتی کا وشتار ہو رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ساتھ ساتھ اپیو کر رہے تو اس میں بھی نئے آیام ڈھوننے کا سبھی آدھکاری پریاس کرے برای حل ساتھ ساتھ اپیو کرنے کا فشارہ برای حال بپرانا جیوڈکر ویڈیوک رہی بھی زیادہ ساتھ اپنے کاک اور دیمارا پر لے کرنے کا مقابل ڈیجیٹل مکمات برید ڈیجیٹل مکمات بھی زیادہ ڈیجیٹل مکمات بے کچھ ردھان منتری نرین موڈی کے نیترط میں انڈیا سرکار کے دوسرے کارکال میں نیتی آئیوں کی پہلی بیٹھک کی تاریخ تیہ ہو چکی ہے پیم موڈی کے اگوائی میں پھر سے ستہ سنبھالنے کے بعد مکھے منتری راج جپال اپراج جپال کے اندریا منتری اور ادھکاریوں کی پہلی بیٹھک پندرہ جون کو ہوگی نیتی آئیوں کی گوورننگ کاؤنسل کی بیٹھک ہوگی بیٹھک میں جل، پرابندھن، کرچی اور سرکشہ سے جڑے ویبھن مددوں پر چرچہ کی جائے گی اور پودوچیری کی اوپراج جپال، کرن بیدی اور مکھے منتری وی نرین سامی کے بیچ ادھکاروں کو بٹوارے کو لیکرگتی روت کے بیچ آج سپریم کورٹ میں کرن بیدی کی آچکہ پر سنبھائی ہوئی کورٹ نے پردیش سرکار پر وط اور بھومی سمبندھی فیصلے لاغو کرنے پر روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ کیندر شراسک پردیش سرکار ساتھ جون کو ہونے والی کیابنیٹ میٹنگ کر سکتی ہے لیکن اس میں وط اور زمین سمبندھی لیا گیا فیصلہ اکیز جون تک لاغو نہیں ہوگا کورٹ نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی نوٹس جاری کر دیا تھا اور پہلے راجے سرکار اس معاملے میں جواب داخل کریں تب آگے کی سنوائی کی جائے گی بھارتی وائیوس سینہ کے لاپتہ ویمان اے این تھٹی ٹو کا چوبیس گھنٹے بعد بھی پتہ نہیں چل پایا ہے ویمان کا پتہ لگانے کے لئے وائیوس سینہ سبھی اپلپ دھس انسادھنوں کا استعمال کر رہی ہے ویمان کی تلاش میں وائیوس سینہ اور تھلسینہ کے ساتھ ساتھ نو سینہ بھی جوٹی ہوئی ہے اس کے علاوہ تلاشی ابھیان میں اس روک کی سیٹلائٹ کی مدد لی جا رہی ہے اے این تھٹی ٹو ویمان سنوار کو دوپہر قریب ایک بجے لاپتہ ہو گیا تھا ویمان نے دوپہر میں قریب ساڑھے بارہ بجے آسم کے زورہاٹ سے ارونہ چل جانے کے لئے اڑان بھری تھی ویمان میں آٹھ کرو میمبر اور پانچ یا تی سوار ہیں رکشمنتری راجنہ سنگھ بھی حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں اوپراسٹ رپتی ایم وینکیا نائیڈو نے ویدوں کو گیان کا بھندار بتاتے ہوئے ان پر شودھ پر زور دیا تیرمالہ تیرپتی دیوستھانمت کے وینکٹیشور وید ویجیان پیٹھم میں انہوں نے کہا کہ عام لوگوں تک ویدوں کو پہنچانے کے لئے سرل روپ میں بھارتی بھاشاہوں میں انواد کیا جانا چاہیے کارکرم میں پیٹھ کے سکھشکوں اور چھاتروں کو سمبودھت کرتے ہوئے اوپراسٹ رپتی نے کہا کہ وید ہماری پراشین پرمپرہ اور سنسکرتی کی دھروہر ہے جن کے سنرکشن اور پرچار کی ضرورت ہے اوپراسٹ پتی نے کہا کہ وید کے ولدھار میں گرنت رہی یہ گڑیت، کھگول، ویجیان، کرشی، رسائن، ویجیان اور دھاتو ویجیان جیسے کئی بشیوں کا گیان خود میں سماہیت کے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ وید آدھنک سمیہ کی دنیا کی سب سے جٹل سمسیاؤ اور چنوٹیوں کا سمادھان دے سکتے ہیں اور اب بعد کرکٹ وارڈ کپ کی بھارتی کرکٹ ٹیم دو ہزار سترہ کی چویمپنز ٹوفی کی ٹیم سے بہتر ہے یہ کہنا ہے بھارتی ٹیم کی کپتان ویرات کوہلی کا آئی سی 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 ویشو کپ بھارتی ٹیم کل سے اپنے ابھیان کی شروعات کرے گی بھارت کا مقابلہ ساؤتھ افریقہ سے ہوگا میچ سے پہلے میڈیا سے مخاطب ہوئے بھارتی ٹیم کی کپتان نے کہا کہ بھارت کپتان اپنے پہلے ویشو کا مقابلہ کو لی کر انہیں گرب ہے میچے پر شہو and really perform on the day. So I think we need to maintain respect for that and really approach the game focusing on our strengths and what we can do as a side. ICC Cricket World Cup میں بھارت کل اپنا پہلا مقابلہ دلشن آفریقہ کی خلاف کھلے گا بھارتی ٹیم اپنے پہلی میچ کو لے کر جوش سے لبریز ہے تو بھارت میں بھی کرکٹ پریمیوں کے بیچ اس میچ کو لے کر کافی رومانچ اور اتصاہ بنا ہوا ہے ICC Cricket World Cup 2019 میں ٹیم انڈیا اپنے سفر کی شروعات پانچ جون کو دکشن آفریقہ کے ساتھ مقابلے سے کرے گی بھارتن میں ساؤتھ ہیمٹن کے روز بول سٹیڈیم میں یہ میچ بھارتی سمیان اُسار دوپہر تین بجے شروع ہوگا Cricket فینس کے جوش کو دیکھتے ہوئے ڈلی کے پب اور ہوتیلز نے وشو کپ کے دوران خاص کر بھارت کے میچوں کو لے کر کافی تیاریاں کی ہیں ڈیکوریشن سے لے کے جتنی بھی فوڈ سے لیٹیر ہمارا شیف بڑے اچھے فلیکس کی دیکوریشن بناتا ہے آج شام کو ریسٹوئنٹ میں ہم ڈیکوریٹ کریں گے پورے بنٹنگز لگائیں گے ہماری جو سٹاف ہے میمبرز وہ سپیشلی ٹی شرٹس ہم کے لیے پروائیڈ کراتے ہیں ہم انڈین ٹیم کی پورے ریسٹوئنٹس میں آلماسٹ ٹوینٹی سکرینز لگی ہوئی ہیں اور آپ کسی بھی کونے سے بیٹھ کے میچ بڑے اچھے سے دیکھ پائیں گے یوکا کرکیٹر بھارت کے پہلے میچ کو لے کر اچھا ہمیں نظار آ رہے ہیں میرے گھر میں میرے دو بھائیوں ان کے ساتھ بڑکی ٹی وی میں میچ دیکھوں گا اور ساتھ میں رہیں گے ساتھ میں دیکھیں گے میں اس کو انجوائی کریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ روی شرما اور شکر دبن کی پارٹنشی پر چھی رہے جو ہر آسٹ ٹو ووپا میچ میں وہ اچھا نہیں کھیل پائے تھے پر یہ تو چاہتا ہوں دونوں میں سنچیری مارے میرے وشتہ کی بچھا کھیلے اس بار کل انڈیا کا پہلا مائچ اور میرا بڑڈے بھی ہے کل تو میں دبل پارٹی کروں گا اور چاہتا ہوں کہ انڈیا پوری اچھے سے بیٹنگ کرے اور فیلڈنگ کرے اور آسٹریلیا کو ساؤتھ افریقہ کو ہرائے کل ہماری اکیڈمی آف ہے بچوں کے لیے اور بچے پورا ورلڈ کپ کا پہلا مائچ دیکھیں گے انڈیا کو اپریشیٹ کریں گے اور انجوائے کریں گے پورے مائچ کو اور امید کرتے ہیں انڈیا ٹیم بیسٹ سا بیسٹ پروفارمنس دے گی اور انڈیا مائچ چیتے گی کرکٹ کا سب سے بڑا ایوینٹ یعنی وشو کپ بریٹن میں کھیلا جا رہا ہے لیکن بھارت میں بیٹھے فینس کسی بھی طرح سے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کا موقع چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں 2019 میں بھارتی کرکٹ ٹیم اپنا پہلا میچ دکشن افریقہ کے خلاف کھیلنے والی ہے جس کو لے کر بھارت میں بھی کرکٹ پریمیو کے بیچ رومانچ بنا ہوا ہے اور رازدانی دلی میں اس میچ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تمام ہوتلز اور کرکٹ پریمیو نے اپنے اپنے طریقے سے تیاری پوری کر لی ہے اور دیش کے کئی حصے ان دنوں بھیش ون گرمی کے چاپیٹ میں ہیں لیکن موسن بیبھاگ نے یہ امید جتائی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں لوگوں کو گرمی اور لو سے کچھ راحت مل سکتی ہے آئی ایم ڈی نے انمان لگایا ہے کہ اگلے تین سے چار دنوں میں بارش ہو سکتی ہے جسے گرمی سے نجات مل سکتی ہے بھیشن گرمی کی مار جھیل رہے لوگوں کو اگلے کچھ دنوں میں راحت مل سکتی ہے موسن بیبھاگ نے امید جتائی ہے کہ اگلے تین سے چار دنوں میں تھنڈر سٹروم اور بارش کی فہار پڑ سکتی ہے جو تاپمان کم کرنے میں کافی مددگار رہے گا یہاں بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دو تین دنوں کے دوران کچھ بادل ہیں اور جو easterly wind ہے جن میں نمی ہوتی ہے وہ گرم اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے ایک دو ڈگری کی temperature میں اور گراؤٹ ہوگی اور کہیں نہ کہیں ہم isolated thunderstorm جو ہوتا ہے درشٹورم ہوتا ہے وہ بھی کہیں ہوگا تو ایسے میں اتر بھارت میں اور جس میں دلی انسی آر شامل ہے ہیٹ ویو کا کہیں ایشو نہیں ہے حالانکہ جب تک موسم سے راہت نہیں ملتی تب تک لوگ گرمی کا ستم جھیلنے کو مجبور ہیں دیش میں سب سے زیادہ تاپمان راجستان کے چورو زلے میں درج کیا گیا ہے چورو میں تاپمان پچاس ڈگری سیلسیس کے ستر کو پار کر گیا ہے یہاں ادھکتم تاپمان پچاس دشملو تین ڈگری سیلسیس درج کیا گیا اس کے بعد دوسرے ستھان پر شری گنگا نگر رہا جہاں 48.8 ڈگری سیلسیس تاپمان درج کیا گیا بیکانیر میں 48.4 ڈگری اور کوٹا میں 47.4 ڈگری سیلسیس تاپمان درج کیا گیا بھیشن گرمی کے مدنظر سرکار نے سواست پرامرز جاری کیا ہے جس میں لوگوں کو گرمی سے بچنے کے کئی طریقے بتائے گئے ہیں ساتھ ضروری ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلنے کی سلاح دی گئی ہے ڈاکٹروں کے مطابق لوگوں کو ان دنوں زیادہ سے زیادہ ترل پدارت کا سیون کرتے رہنا چاہیے جس سے گرمی سے بچا جا سکے اچھت ماترہ میں جو ترل پدارت ہیں ان کا سیون کرتے رہے خاص کر پانی ہے سکنجی ہے نادیل پانی ہے اور مہت پونچی جی ہے کہ اگر آپ کو پیاس نہیں بھی لگ رہی ہے اور آپ دھوپ میں ہیں تو پانی جرور پیتے رہیں ہر گھنٹے میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کم سے کم آپ دو گلاس پانی جرور پیتے رہیں اگر آپ دھوپ میں ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک چھتری رکھی ہے ایسے کپڑے رکھی ہے جو تھوڑے ڈھیلے ہوں بہت کسا ہو جس میں نہیں ہو اور آپ کا سر اور جو سریر ہے اس کو ڈھک سکے اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی آپ جاتے اپنے ساتھ پانی کی بوتل اوٹ سے لے جائیں اس بیچ دیش کے کچھ حصوں میں بارش ہونے سے ستھانیہ لوگوں کو راحت ملنے کی خبر بھی ہے موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہے کی جلدی ہی دیش کے باقی حصوں میں گرمی کے حالات دھیرے دھیرے سدھرنے لگیں گے لینہ شرما راج سبھا ٹی وی اور اسی کے ساتھ چلتے چلتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں دیش پھر میں آرگ لگ ہے سوکے موسم کے حال کی جانکاری کے ساتھ نمسکار موسیقی موسیقی